اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ایک غلام معزد کرنے کا سباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جو شخص صبح کے وقت یہ کلمت کہے تو اس کو اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ایک دھرتن یعنی غلام معزد کرنے کا برابر سباب ملے اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جائیں گی دس برایاں مٹھا دیا جائیں گے اور اس کے دس درجات بلند کر دیا جائیں گے اور وہ شام تک شیطان کے برائی سے محفوظ رہے گا اور اگر شام کے وقت یہ کہے گا تو صبح تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا لا الہ الا اللہ واحدہ لا شریک لہم لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کلی شیئین خدیر ترجمہ اللہ کے سوال کوئی معمود نہیں ہے وہ تناہ ہے اس کا کوئی شرک نہیں ہے اس کے لئے بادشاہ ہے اور اس کے لئے تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر خودت رخمے والا ہے سنونا ابوداد وآلہ 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 ززاوہ اللہ خیر ہمارے چینوں کو سوچتر کری ہے اور ہمارے کامے کو دیکھوں گا موسیقا موسیقا